خوجی ٹی وی کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی آخر کار عالمی قوتوں کی چال کام کر گی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دوریاں بڑھنے لگی ہیں ادھار تیل کی سہولت ختم ہو چکی ہے اور پاکستانی جاب ہولڈرز کو پاکستان واپس بھیجنے جیسی دھمکیوں نے حکومت پاکستان کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے محمد بن سلمان کس کی زبان بول رہے ہیں کیا اسرائیل نے عرب ممالک کو اپنا شکار بنا رکھا ہے؟ کیا کشمیر کے معاملے پر سعودی عرب دہری پالیسی اپنانے کی کوشش کر رہا تھا؟ پاکستان، ایران، ترکی، ملائشی اور دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر سعودی عرب کے خلاف کون سا اہم قدم اٹھانے جا رہا ہے؟ مستقبل قریب میں رونما ہونے والے متوقع واقعات کے حوالے سے آج ہم آپ کو اہم تفصیل سے آگاہی دینے کی کوشش کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے حسب روایت چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماث ہے کہ پہلے کھوجی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبانے تاکہ آپ ہر خبر سے باخبر رہ سکیں تو آئے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں خواتینوں حضرات یقیناً یہ بات تمام پاکستانی جانتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب ہمیشہ سے معاشی اور سیاسی طور پر ہم رکاب رہے ہیں جب جب پاکستانی حکومتوں کو مشکل پیش آئی انہوں نے سعودی معاشی طاقت کے در پر حاضری دی اور جواب میں تیل کی دھار کے ساتھ ڈالروں کی بہار بھی پائیں موجودہ حکومت نے بھی اقتدار کے معاملات سنبھالتے ہی سعودی آپشن پہلے آپشن کے طور پر استعمال کیا اور اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں وزیر آزم عمران خان نے سعودی عرب کا دورہ کیا جس میں سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو بارہ عرب ڈالر کا امدادی پیکش دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا جسے پی ٹی آئی کی حکومت نے سیاسی اور خارجی محاذ پر ایک ٹرافی کے طور پر پیش کیا اس معایدے کی جو تفصیلات سامنے آئیں تھیں ان کے مطابق معایدے میں یہ تیہ کیا گیا کہ تاخیر سے ادائی کی بنیاد پر سعودی عرب پاکستان کو سالانہ تین عرب ڈالر مالیت کا تیل دے گا اور یہ سلسلہ تین سال تک جاری رہے گا جس کے بعد اس پر دوبارہ جائزہ لیا جائے گا امدادی پیکش کے تحت سعودی حکومت نے تین عرب ڈالر بھی پاکستان کے اکاؤنٹ میں رکھوانے تھے جن میں سے ایک عرب ڈالر کی پہلی قسط انیس نومبر دوہزار اٹھارہ دوسری قسط چودہ دسمبر دوہزار اٹھارہ اور تیسری قسط پچیس جنوری دوہزار انیس کو موصول ہوئی تھی ناظرین اگرامی اب کی بار ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی کشیدگی واضح کرنا شروع کر دی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس بات کی تصدیق کی کہ سعودی حکومت نے اپنی بحال ہوتی معیشت کے پیش نظر تین میں سے ایک عرب ڈالر پاکستانی اکاؤنٹ سے نکلوا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ قاتل مرز کی وجہ سے سعودی معیشت پر کافی دباو آیا ہے تیل کی قیمتیں جس طرح گری ہیں یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اس کا اثر ان کی معیشت پر پڑا سعودی حکام نے پاکستان کی مشکلات کو سمجھا اور اب پاکستان نے ان کی مشکلات کو سمجھنا ہے ان کے لیے ہم کل بھی حاضر تھے آج بھی حاضر ہیں یہی نہیں بلکہ پاکستانی وزارت خزانہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب سے تین عرب بیس کروڑ ڈالر کا تیل ادھار ملنے کی سہولت ایک سال کے لیے تھی جس کی تجدید ہو سکتی تھی لیکن ایسا نہ ہو سکا سعودی عرب سے ادھار تیل کی سہولت روہ سال نو جولائی کو ختم ہو گئی ہے اور اس معایدے میں توسیق کی درخواست سعودی عرب کے ساتھ زیر غور ہے یاد رہے کہ چین نے حالی میں بھارت کو باہر کرتے ہوئے ایران کی چاہ بہار بندرگاہ کے کئی حصوں کی تعمیر میں اندرونی ذرائع کے مطابق پاکستان نے چین سے ایک عرب ڈالر لے کر ہی سعودی عرب کو ادائیگی کی ہے اس پر جہاں حکومت کی معاشی پالیسی پر تنقید کی جا رہی ہے وہیں تجزیہ کار شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے حالیہ بیانات کی ٹائمنگ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں حالات کے پیش نظر ماہرین یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ کیا سعودی عرب خطے میں اپنی پوزیشن کھو رہا ہے جبکہ دوسری جانب چین جنوبی ایشیا سمیت دنیا بھر میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرتا چلا جا رہا ہے جو امریکہ سمیت بڑی طاقتوں کے لیے خطرہ ہے ناظرین گرامی یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سعودی عرب اور پاکستان میں خلیج کی ایک وجہ کشمیر کا معاملہ بھی ہے مقبوضہ وادی میں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور ان پر ظلم کرنے والے بھارت کو عرب ممالک کی جانب سے عزت دی جا رہی ہے رام مندر کی تعمیر پر بھی سعودی حکام نے ٹھوس رد عمل ظاہر نہیں کیا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ عرب ممالک بالخصوص سعودی عرب اسرائیل، امریکہ اور غیر مسلم قوتوں کے زیر اثر ہے اس حوالے سے گزشتہ روز شاہ محمود قریشی صاحب نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں سعودی عرب کی کشمیر پر حمایت نہ ملی تو اس کے بغیر ہی آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیں گے شاید خطے کی بدلتی صورتحال میں اپنے آپشنز کھلی رکھنے کا یہی ایک طریقہ ہے دفتر خارجہ کے ذرائع کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے ماں بین تعلقات کی خرابی کی بنیادی وجہ مسئلہ کشمیر پر سعودی شاہی خاندان کا پاکستان کے ساتھ بار بار کے وعدے کے باوجود ساتھ نہ دینا ہے کیونکہ وہ بھارت کے ساتھ اپنے تجارتی مفادات کے پیش نظر باہمی تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے وزر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے مسئلہ کشمیر کے تناظر میں سعودی عرب سے متعلق ایک سخت بیان کے بعد یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات پر نظر سانی کر رہا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان اور چین کی قربتوں اور ایران سے تعلقات میں بہتری نے پاکستانی خارجہ پالیسی کو یک سر بدل کر رکھ دیا ہے اس کا ثبوت پاکستانی وزر خارجہ کا حالیہ بیان ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں آج سعودی عرب کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے مسلمان جو آپ کی سالمیت اور خودمختاری کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں آج آپ سے تقاضہ کر رہے ہیں کہ آپ وہ قائدانہ صلاحیتیں اور کردار ادا کریں جس کی امت مسلمہ آپ سے توقع کر رہی ہے معزز دوستو اس معاملے پر شاہ محمود قریشی صاحب نے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے مزید کہا کہ او آئی سی آنکھ مچولی اور بیچ بچاؤ کی پالیسی نہ کھیلیں کشمیر کے مسئلے پر او آئی سی کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بلائی جائے اگر یہ نہیں بلائی جاتا تو میں خود وزیر آزم سے کہوں گا کہ پاکستان ایسے ممالک کا اجلاس خود بلائے جو کشمیر پر پاکستان کے ساتھ ہیں ان کے مطابق یہ اجلاس او آئی سی کے پلیٹ فارم یا اس سے ہٹ کر بلائی جائے اس بیان نے سعودی شاہی خاندان کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور اب انہیں دنیا کے سامنے جواب دے ہونے کا خوف کھائے جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ دھمکیوں سے کام چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سعودی عرب میں مقیم پاکستانی جاب ہولڈرز کو واپس پاکستان بھیجنے کا اشارہ دے دیا گیا ہے اور یہ وطیرہ سعودی عرب نے کئی سالوں سے اپنا رکھا ہے اس زمن میں دفتر خارجہ کی ترجمان آئیشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ پاکستانی عوام کو او آئی سی سے بہت زیادہ توقعات اور امیدیں وابستہ ہیں جس کی وجہ سے تنظیم اور اس کے رکن ممالک سے ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں اگر او آئی سی نے پاکستان کے موقف کی حمایت نہ کی تو کئی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں سابق سیکلٹری خارجہ شمشات احمد خان نے دنیا بھر کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو کہا وہ سو فیصد درست ہے کشمیر کے مسئلے پر عرب دوستوں نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا اور حکومت پاکستان کو دھوکہ دیا ہے لیکن پاکستان کے اس غصے کو سمجھنے کے لیے دیگر امور پر بحث سے قبل سعودی عرب کی کچھ معاشی مشکلات کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے یاد رہے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت اقتدار میں آئی تھی تو وہ سعودی عرب ہی تھا جس نے پاکستان کی معاشی مشکلات میں کمی لانے کے لیے سرمایہ کاری کے معایدوں پر دستخط کیے اور امدادی پیکج کی منظوری بھی دی اس مقصد کے حصول کے لیے وزیراعظم عمران خان کو خود سعودی عرب کے دورے کرنے پڑے اسی دوران عمران خان نے سعودی عرب اور ایران کی صلح کروانے کی آفر بھی کی لیکن اب سعودی عرب اور ایران میں صلح کراتے کراتے صورتحال یہ ہے کہ پاکستانی وزیر خارجہ نے سعودی عرب کو مسئلہ کشمیر پر واضح پوزیشن لینے کا الٹی میٹم دے دیا ہے ناظرین گرامی یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو کشمیر کے عام اور سنجیدہ مسئلے پر پاکستان کے ساتھ نہیں وہ پاکستان کا خیر خان نہیں ہو سکتا عرب ممالک صرف تیل کی آمدن کی وجہ سے غرور میں ہیں لیکن انہیں پاکستان کی ان قربانیوں کا کوئی ادراک نہیں ہے کہ پاکستان نے کیسے عرب ممالک کی وجہ سے اسرائیل اور ایران سے تعلقات بگاڑ رکھے ہیں اور آج وہی عرب ممالک اسرائیل نوازی میں پیش پیش ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے امریکی تجزیہ نکار مائیکل کگل مین نے کہا ہے کہ یہ بڑی پیش رفت ہے پاکستان کے وزر خارجہ عوامی سطح پر اب اپنے سب سے بڑے اتحادی سعودی عرب پر تنقید کر رہے ہیں جو کہ غیر معمولی ہیں ان کی مطابق اس صورتحال کو خطے میں بہت اہم امور کے پس منظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے تجزیہ نگاروں کے مطابق خطے میں نئے بننے والے بلاک کی وجہ سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں خلی جائی ہے جبکہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے اقدامات نے بھی پاکستان کو سعودی عرب سے دور کر دیا ہے تہم حکومت وقت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات انتہائی خوشکوار ہیں دوسری جانب ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ پاکستان کی معیشت میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بھیجی گئی رکوم ریڑ کی ہڈی کسی حیثیت رکھتی ہے اور ان میں سے پینتالیس فیصد سعودی عرب اور اس کے قریب ترین اتحادیوں یعنی متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک میں مقیم پاکستانی بھیجتے ہیں ان ممالک کے ساتھ کسی بھی قسم کی ناچاکی ملکی معیشت کے لیے ایک بڑی مشکل کا باعث بن سکتی ہے ناظرین اگرامی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے ہم پور امید ہیں کہ آج کی ویڈیو نے بھی آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ضرور کیا ہوگا جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک اپنا ٹھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان